قائمِ عَلِ مُحَمَّدِ ایک صلوات سارے صحبان تھی مَشَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند تر صلوات الْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ السلام و السلام مُعَلَى اشرف الانبیاء والمرسلین ملک سلوات شفی المزنبین والمجرمین المخاطب بطاہ و یاسین صاحبِ وقارِ و السقینہ المدفونَ بِالْعَرْضِ الْمَدِينَةِ بِالْقَاوْسِمِ مُحَمَّ آغازِ مجلس ہے یقیناً اور ساری تازہ دم و تو جتنا سونا رسول ہے کو اتنی سونا سلوات سارے ساہبات دلت و سلوات و سلام علی وسیعہی و وزیرہی و خلیفتہی و ابنمہی و وارث علمہی علمِ الْعَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یا عصب الدین امیرِ الْمُؤْمِنِينَ علی بِسَلَوَاتِ دَ بَائِوَا امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اِمَامَ الْسَلَامُ لِكُلِّ شَئِنْ سَبَابٌ اِلَّا دَمْ اَتُوْفِيْنَا پھر بِسَلْوَاتِ محمد وَعْلِ محمد وَعْجِلْ فَرَجَهُمْ دعا ہے کہ مولا تورہ تورہ قبول فرمائے قدم بقدم عبادت شمار فرمائے حکیر بھی نوکریہ اور تادیر ذکر رہنا ہے تو جناب سیدہ قبول اور منظور فرمائے کہ شمو میں نزدار ماتمی مولاین اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن براد روزے دزوار نہ ہو بانی مجلس تریز قزت بخت اقبال جانجبے بہا اضافہ فرمائے اور اس گرد مرہمین دے درجات بلند فرمائے اجازتہ بات شروع کیتے جائے صاحب حکم پورا ہو گیا اور تورہ چیرے دی زیارت ہو گئی اور توری زیارت سالی عبادت ہو گئی صاحبانِ گرامیِ قدر کاروانِ مباحلہ دی سرپرستِ عالی بی بی اور بی بی کی اگر مباحلہ دی صف شریک نہ ہو گئے تو اللہ کے دین کو خطرہ لاحق ہو جائے اور عزتدار بی بی اور صاحبِ کرم بی بی کہ جس کے پاؤں کے نیچے ان کی جنت ہے جو جنت کے سردار ہیں شکریہ اور عزتدار بی بی اگر مباحلہ اٹھ شریک نہ ہوئے تو اللہ دا دین نہیں بچدا مصطفیٰ دا کلمہ نہیں بچدا اور عزتدار بی بی جڑی پنجتندی انجمندے مرکزی اجلاس جبی مرکز تعرف ہوئے حتیٰ کہ جڑی باقی شخصیات اس بارگاہج بیٹھیان انہوں تھوڑے تعرف دیا مالک نن ایک نبیان دا سردار آئی ایک ولیان دا سردار آئی دو جوانان جنت دا سردار مگر تعرف قرآن نہ گیا اللہ کیاہم فاطمتن وابوہا وبالوہا وبنوہا اگر مجلس کچھ بھی رل گئے تو میں سمجھا گا مجلس مکمل ہے اللہ کا بطول دے نان التعرف کروانا اس گلدی دلیل ہے بس زمین پہ خاندان رسالت ہے عرش پہ خاندان زہرہ ہے اللہ کا بطول دا سردار آئی اللہ کا بطول دا سردار آئی اللہ کا بطول دا سردار آئی وہ بی بی کے جس کی چادر سے ایک لخ تریوی جزار نو سو ننانوے نبی دا شاف دنا ہے مصطفیٰ ہے کے نہیں ہے سوالک نبی دا شاف گھر آکے جس سے زددار بی بی دی چادر تو شفاہ منگے اسے زبان تحارت میں بطول کہا جاتا ہے بطول دو بی بیاں و گزریاں ایک مریم بطول ہے ایک سیدہ بطول ہے اور عیسیٰ جیسے دی ماں ہے شبیر جیسے دی ماں ہے اور بغیر شوہر دے بطول ہے کف ہو کے بطول ہے بڑے سیانے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں بندیاں نظمہ لکھیاں نصرہ لکھیاں بیسہ لکھیاں مگر میں سلام پیش کرنا علامہ اقبال نے عقیدل اس کاغذ چایا تھے کلم دی نہ ہو کاغذ دے سینے تھے رکھ اس دو مصرے لکھیے تھے گل ہی مقادت تھی اساں کہو بھلے ہو مسلمانوں بنیم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ میرے پچھلے صاحبان حاضر ہونا جی اور مجھے میری جلالت کی قسم اے آسمان میں رہنے والی مخلوق اور ملائکہ سنو کہ یہ چادر کے نیچے کون ہیں یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے زمین کو بچھایا ہے ہواوں کو چلایا ہے بادل کو برسایا ہے اناج کو گایا ہے یہ آدم کا تصور یہ ہوا کا خیال یہ فرشتوں کا سجدہ یہ ابیلیس کا انکار یہ نوح یہ سفینہ یہ ابراہیم یہ آگ یہ اسماعیل یہ چھوری یہ یعقوب یہ رونہ یہ یوسف یہ کومہ یہ موسی یہ دریا یہ عیسی یہ سولی یہ ہوا یہ فضا یہ خلا یہ درند یہ چرند یہ پرند جڑا نہیں بولے اور بول دیں نہیں کدے ہاولا الخمسط اللذین ہمتا تلکسا یہ جو 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 بنایا ہے چادر والے پانچ کے صدقے میں بنایا ہے نہ جب تک صدا جائے ہاتھ ہوتا کر کے بولو حیلری یہ جو ہے بڑی آئے تو انہا چادر والے پنجاندے صدقے بسم اللہ ہون خدا ہور سنہ دینا تے دیتی جڑی قرآن نے چھو دیتی فرمایا ہے عام چادر لے نہیں یرید اللہ لیوزہیبہ انکمررج پڑھ مجلس ہی رہی اگر تصوی توجہ فرما ہوتے اہل البیت ویتاہرہ کم جا مولوی قیامت تک دا ٹائم ہے تو ہاں تھے اسے انہی مندے تھے انہی مندے تھے کیوں منیے کوئی لیا جنن خدا انہما دے حصار اچ رکھے ہوئے کوئی لیا جنن اللہ یتاہرہ کم تطہیرہ دی انڈر فور والج بند کی تو ہون جس چیز اللہ انہا نلگا لکیتی ہے انکمررج رجس کیا ہے میرنل پڑھا ہوئے ادھا ترجمہ پڑھا ہو ذرا میں سمجھ لگے میں ذرا گھٹ پڑے لکھا بندہ انما یرید اللہ یہ اللہ کا ارادہ ہے ہنجی ہے لیوز ہوا انکمررج اہل البیت ویتاہرہ کم تطہیرہ یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا کس سے انکمررج ہر نجاست سے ہر غلازت سے ہر برائی سے ہر گندگی سے بزرگ نام بھی بولے تو دعا کر رہے ہیں جوان کو چپ رہ گیا تو دکھ لگے گا چوک بزار رتو کا لیوز بندنا لڑ کے وہ پوندے ہو بے تو علید ابووے تو کیوں نہیں آ رہا تو علیدہ سلام کیوں نہیں کر رہا تیرے دل چلی دی محبت کیوں نہیں آ رہی جب قرآن کا فیصلہ ہے جو نجس ہے وہ علی سے دور میں ملک پورے جوانے کھو بلک کے ساتھ بارو بھی ہوئے ہیں کوئی من وکھاؤ شرازی بادشاہ تو با علاوہ ساؤنڈ اللہ بجرہ ساؤنڈ بھی چلاوے کیمرہ بھی چلاوے تو نعرہ بھی مارے مجلس بھی پڑھ لیں حدیث کسا بھی پڑھ لیں مجلس داختہتام بھی کرا لیں زیارت بھی پڑھ ساٹھی لوڑ ہی کوئی نہیں محلو مرشد سلامت رکھے بہن سونا ساؤنڈ یہ لرز کے اضافہ کریں تھوڑا جو پڑھنا ہون سوال پیدا ہوں دا ہے کہ رز کیا ہے جس تو اللہ نے محمد و آل محمد دور رکھے ہوئے اچھا پیر بنانے لگیاں بندے نہیں ویدھے وہ تو فوراں ہاتھ دیتا تھا دوسری پیر دوسری مرید ہاتھا کہ سو رو پہ دی دوائی لینے ہوں ویدھے بندے پورے محلو تو کچھ دن میں ڈاکٹر کڑا ٹھیک ہے تکیڑا نہیں بس ہو جایا نہ ہو جائے پیروں بنا پیریں پھلوں پار کرنا ہے جب بند آگا آ جائے پیر دی لترے شہن دی ہوئے اس مرید نہ لگے کرنا دنیا بھی پیر بنائیں گا پیر نو پتہ لگ گیا اب میرا پیسیلہ مرید مر گیا ہے پیر زیادہ زیادہ کیے کرے گا لینڈ کروز پر گڑھ سی ڈالے نال آسی گاڑ بہا سی پیسے لے مرید دے گھر آ جائے سی وہ دا جنازہ پاک کر لے سی جے پیسے اللہ آیا کفن پوالے سی جنازہ چاہ سی جنازہ پڑھا سی اور پیسے اللہ آیا دا قبر جلا چھوڑ سی سامی بند ہو جائے سی مٹی پہ جائے سی پیر اپنے گھر مرید اپنے گھر کلمیں دا واسطہ دیکھ یا نہ مسلمان پیرو نہ بنا جڑا قبر تک آئے پیرو بنا جڑا قبر دے ویچہ بھی ہونا حیدری آلی اور ویچہ ہوں نہ آنا ہے کہ جن کی یہاں بھی بادشاہی ہے اور پھر قرآن تو سوال کریے بھی رجز کیا ہے جس تو آل محمد نے دور رکھے ہویا ہی تو قرآن آدھا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْسَابُ وَالْعَزْلَامُ وَقُلُّهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ بے شک یہ شراب رجز ہے اگر شراب رجز ہے اذا مطلب ہے شراب اور شرابی دا علی نال کوئی تعلق نہیں بہت شکر کیا تعاید کرنا مجھا جائے وَالْمَيْسَرُ جُوَا اگر جوہ رجز ہے اذا مطلب ہے جوہ اور جواری دا علی نال کوئی تعلق نہیں جوہ شراب رجز ہے کیونکہ میں نہیں آتا قرآن پر آتا ہے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ 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 اَنَّمَا آجَایے حربی عبارت دی اندر تو کوئی صورت اور رہے ہی نہیں جاندی کیس کلوز اِنَّمَا الْخَمْرُ درینا جی سمجھ آگی ہوئی تا ہے جملے تھے ہیں جی بولی میں جملہ حق رکھتا ہے اگلی مجلس تک میں دعا کردہ جاں وہاں بیرے توک آلی علیہ السطر سنی آئی تو سوری میں قرآن بچوں آئی اِنَّمَا الْخَمْرُ مسلمان اگر شراب رج سے اول ہے جتن واسطہ کملی علی مدینہ علی سردار دا پیرو بڑھائیں جڑے کم از کم شرابی نہ ہون اگر نہیں سمجھے میرے پچھلے سبان تا میں توڑ لے جا نا میں سمجھا دے نا مدینہ دے بازار چلے جا نا جتے وڈے گھر دے وگڑے ہوئی بچے شراب پی لیا ہے بندیاں انہو بھد لیا پیو دے دربار چلے جا ہے تختے ہو دا سکا پیو بیٹھا یہ بندے سمجھنے لگ پیو پیو آئے تا ہونے ماف کر دے گا انہا دے انصاف دی کیا بات ہے انہا کیا ماف کیوں کرائیں انہو لمحے پاؤ اگر چولا چاہو انہو تازیانے مارو جتنی سزا شریعت محمد یہ شراب بھی دی ہے اتنے انہو دیو اگر چولا چایا گیا لمحے پایا گیا جلا دے ہاتھ رکھیا تازیانہ مارن لگا آئی شراب دے نشے وڈے دو تے پیچھا مو کر کیا دے میں نے وہ مارے جساب نبی دیو ہون 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 صرف سر مارے آئے تھا کہ میں نے پتہ لگے کون مارے کے جساب او بندے آکھنو کون آدھا ہے شراب ہیچے او کون آدھا ہے انہا شے چھے تو ہوش ہیچے انہو پتہ پہ میں بچنا کی میں انہا کہا جی کیس کلوز ہو گیا ایسا گمبارن اللہ ہے ہی نہیں کبھل از اسلام تو یہ گناہ ہوئے ہیں او تھو اٹھیا سلمان نہ 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 میری پوری مجلس ایک پاس ہے اگلا جملہ ایک پہ اٹھو اٹھیا سلمان سلمان آکھا ہے ٹھہرو 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 رکو سنو ٹھہرو رکو سنو انہاں کھکی ہویا اس نے کہا کیس کلوز نہیں ہویا کوئی ایک ہے جو اسے مار سکتا ہے کوئی ایک ہے جو اسے مار سکتا ہے اس نے کہا کون مارے گا کہ جس نے خود نبی ہو وہ شیعہ نہیں جڑے چپ رہ گیا سلمان آدھا اسے اس گھر کا ہر فرد مار سکتا ہے جس گھر کا دروازہ اللہ کے گھر میں کھلتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ یا علیہ انہوں مار سکتے ہیں جنہ دے گھر دا دروازہ اللہ دے گھر وچ اللہ یا کوئی ایسے پیر جنہ داب ہوا اللہ دے گھر نال جڑے بلکہ اندر کھل دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ امیر المومنین تو پہنے میں اپنے پیر دی بھی تو بات کرانا میرے صاحب امیر ممکنات تو پوچھیا گیا مولا تو آٹی نظر شراب کیا ہے انکر مرد سادی اوہ 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 کٹیگری تو پوری کرنی ہے نا امیر تو پوچھیا گیا تو آٹی نظر شراب کیا ہے تو میرے مولا نے فرمایا اکباؤ اے حدیث اگر میرے نال پڑھاؤ تو ان یاد ہو جائے گی اکباؤ تو بڑا سمندر ہوئے کیا ہوئے ماشاءاللہ یاد ہو جائے گی انشاءاللہ حدیث امیر ممکنات فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا سمندر ہوئے اور اس سمندر ایک کترہ شراب دے ڈھائپ ہوئے کتنا امیر فرمایا اس سمندر میں چون دریان نکل آئے انہ دریان میں چون نیران نیران چون کھالے کھالے ہاں چون پانی ٹردہ تیری فصل جا گیا امیر فرمایا اس پانی ایک کترے لے شراب دے پانی نال گھا پھوٹ پے آ گھا میرے مولا فرمایا گھوڑا چردہ چردہ آیت آئیسو کہا کھا لیا ایسے گھوڑے پہ سواری علی حرام سمجھتا تھا ایسے گھوڑے پہ سواری نا پسند کرنا ہے علی اس گھوڑے حتی کہ گھوڑے دے تے خیار ہی چھ نہیں ہے امیر فرمایا میں تن سمجھا رہا کہ شراب اور شرابی علینوں اتنا نا پسند ہے فقہ امام سادے کچھ میرے مولا فرمایا کہ ترے بندین دھی دہ رشتہ مت دے میرے مولا فرمایا ترے بندین اپنی دختہ دہ رشتہ نہ دے پہلا جدہ پتہ بھی بھی ہے شرابی ہے بہت سخت فرمان ہے کیونکہ ممبر بلندی ہے تو میں گل پوری کر میرے مولا فرمایا پتہ ہائی کہ یہ بندہ شرابی ہے تے اسو دی سروت تے پیسے تے گڑیاں تے دولت تے مال تے مربع ویک کے دی دہ رشتہ دیتا گویا اس نے بیٹی برائی کے لیے دی میرے مولا فرمایا دوسرا ماں باپ دہ نافرمان انہوں نہ دے اور تیسرا تارک نماز جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے ہیں انہوں دی دہ رشتہ نہ دے تو کتنی ناپساند ہے حضرت علی ابن عبی طالب ابن شراب تو اس یتاہرہ کم تطہیر کیسے دی دلہ زاری تو نہیں ہو گئی میرے سے یتاہرہ کم تطہیرہ دے حصار وچ رین والے میرے چوڑاں میرے باراں میرے پنج کوئی نہ دی میرٹ دے نہ دے برابر کوئی لایا ازا منہ نتیار کوئی ایسا لایا جناد دن اتنے پاک ہون کوئی ایسا لایا جناد یہاں راتاں اتنیا پاک ہون صاحبان این گرامی قادر میں بڑی دیر سوچ دا رہاں جڑا علی اس گھوڑن پسند نہیں کر دا جس ایک کترہ شراب دینا لوگے ہوئے گھان کھا دو ہوئے کمیں پرداشت ہویا جڑا دھییاں شرابیاں دے مجمع خدا توریہائے قبول فرمائے کسے غم میں توریہائے اس غم دے سوا ایڈیاں پردیداران جڑیاں آپ نے سائے تو ڈردیاں ایڈیاں پردیداران جڑا دے قد ورامہ نن لٹھے ہوئے ایڈیاں پردیداران جڑا دے جنازے حجرت و باہر ننان میں جملہ پورا دا اور ویدہ کس کس اکتے تلے جناب سیدہ دا رما جناب جنازے گھروں باہر ننان مسلمان اور جیندیاں بزار ہیں سوائے اس غم دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رو اور ایسا ایسا نقصان علی دیاں دیاں دا ایسا ایسا نقصان ایسی تکلیف پردے داندازہ تزیاد تھا لاؤ بھئی یمن چوہے کہا مصور جدر میرے مولا سجاد کربلا تو واپس گئے نا مدینہ اندھر نے ایک مصور آیا دوسرا کا مولا میں توالے دادے دی تصویر بنا رہے تو میں بنے آدھا سے ہے بھئی سجاد مولا دی ہو بہو شکل جڑی ہے اپنے دادے نال مل دی ایتھے حیرت دی انگل رکھیا دی مولا مگر میں جدن تیرا چیرہ بیکھیا مولا تین تے شام کھا گئی بھئی تیری حیات ہو دار ہے بسم اللہ بابا سید بسم اللہ لک بسم اللہ مولا تو انت شام کھا گئی ہے مولا امام فرمایا شام میرا او او نقصان ہویا ہے جڑا لفظیں بیان کرنا لنے زیدی صاحب خطیبی آل محمد کی بلا ازرین زیدی صاحب دی ایک کتاب ہے او دے وچ نا پیش لفظ لکھی ہوئی ہے صرف ایک عبارت صرف ایک عبارت وہ اس عبارت نے پڑھ کے بندہ بڑی ساری دیر رہندہ رہندہ ہے صادات جتے جتے بیٹھا ہم نے بیواس ہے زیدی صاحب لکھیا کربلا میں بہت کچھ ہوا پھر سنو کربلا میں بہت کچھ ہوا مگر وہ نہیں ہوا جو شام میں اس حیثِ بدلِ اللہ شام بکھا بھی اس حیثِ بدلِ خدا شام بکھا بھی ازادہ امام فرمایا جڑا میرا عرصہ گزریا اپنے دادے نہ لو گزریا بظاہر دو سال میری وڈی پھپھی دا نہ بڑا وقت گزریا اپنے بابے نہ تو میں اپنی وڈی پھپھی تو پوچھ دا میرے مولا اس مت حجرے اس قدم رکھیا تو میرے مولا فرمایا امام جی سجاد امام شام میں جو ایک مصور آیا ہے یمہ نے چون تو وہ تورے بابے دی تصویر بنا دا ہے اچھا بیٹا تو امام پوچھ دا ہے اے خد و خال کیسے ہیں رخصار کیسے داڑی کیسی اکھاں کیسی ہیں پیشانی کیسی نشان سجدہ کیسا بال مبارک گیسو مبارک کیسے تے بڑی رنی ماری سین دھیان لےو اتنا رنی میری مخدومہ دی ہچکی بڑھ گئی روندے رہے پیری اتلا کیا دے میں چہرہ پوچھے ہے تو تسوی روندے ہو پوتر دے گا لجبائی پا کیا دی میں کوئی ویکھی آئی پہ ہو دا ایک میری ہائے کر کے آپ جس پہ ہو دا چہرہ نہیں دیکھیں چھتیاں شہرہ ہیں ہر گلی دنوں کرتے آدھی رہی ہے چادر دے ہو میری مادہ جنازہ آدھ رات مرحبا مرحبا اچھا میں لکھ ہوں ہاں میں لکھ ہوں میری مخدومہ فرمایا میں کوئی ویکھی ہو یا آئی پہ ہو دا چھتیاں میرے پوتر میں نہیں ویکھی ہو یا میڈی پردے دارس میں باپے دے چہرے ہل سیر چاہ کے کدھی نہیں دیکھیا اور عزاداران حسین اس بی بی نینا مار 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 کے اتنا زخمی کیتا اتنا زخمی گل سمجھ رہے ہو تمہیں ایک سترہ دا پندرہ رجب آئی تے اگہ کھڑ پرداز پہا میں پہاڑ تھے آخری آخری مجلس ہی نا مخدومہ دی شہادت دی تمہیں یہ زخمہ دی کہانی پہ پرداز بھی ہیں اینج ماریہ اینج ماریہ اینج ماریہ اگہ مزدار اٹھے آتا اور ساں کہا جی میں سید سنی یہاں میں نے کو مقدی مکاہ میں نے دس بمالیہ دے زخم کتنے ہیں میں نے کہا جی میں تعداد تے نہیں دس سگدہ اوٹے بار وہاں امام ہی دس سگدہ ہے میں تو انہیں سویڑ دی ایک مثال دے دینا تے اگہ آپ رہو اندر رہی اور ساں کہا دس میں کا جتنی بطول سچی ہے اتنی عالیہ سے ماں دی سچائی دی کوئی حد نہیں دی دیا زخمہ دی کوئی مرحبا 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 بسم اللہ اور اور چھتی شہرانچ میری مقدومن پھر آیا گیا جی میں لکھا رہا تھا جتنی ماں سچی اتنی دی زخمے چھتی شہرانچ میری مقدومن پھر آیا گیا تھے چھتری شہرانچوں صرف ایک شہر ہے جیتے بی بی آپ نے بابی دنا چایا بس ہاں میرے میرے بزرگ آکھے ہیں سید کوفہ کوفہ کیوں آکھے ہیں میری مقدومن میں کوفہ کردہ رہا بابا شاید تو یہ ہو سکتا ہے کوئی حیاء کردہ ہوئے کوئی چادر دیندہ ہوئے جناب مسلم میں لکیل دا قتل دوسروں اور سنیا ہے پھر ایک کسی مجلے سے زندہ رہے تو پھر آئے تو پھر اگر مفصل کھول دے سانجلہ سکول کاللج انیورسٹی کی ساڑھے بچیان تنگ کیتا جاندہ بے کوفہ علیہ شہیانتے کوفہ علیہ مارے اس وقت جناب مسلم دا قتل ہے نا اس دی بنیادہ تک پہنچنا ضروری ہے پھر اگر واضح ہون دیا پھر ماریا کن ہے پھر بڑا آسان جا کہو لیا قتلانے اس وقت نا لکھو تو نامہ تو پتہ لکھ جاندہ پھر کنہ ماریا بچے تسیانے ہوں کے انہیں اس دنیا دے جتنے پھر زیاد کوفہ جو داخل ہویا ہے تو اس صبح تو پہلے قاضی شرائے تو فتوہ لکھوایا پھر امام وقت دی موجود کی ہے چھے مسلم بن اقیل نال کھلوک یا جنگ کرنا حرام ہے ایک قاضی ہوئی ہے جس دو محرم فتوہ لکھ دیتا ابھی حسین واجب القتل ہے گل مقدی مقامہ خزانیاں دے مو کھولے گئے تو پھر ریاو سے انشاء رتوالہ دی کبور روشنبا بھی ریادی ہوندے ہیں جنہ پیسے پچھے پتر بطول دا مار چھوڑے ہیں دنیا پیسے پچھے پتر بطول دا مار چھوڑے ہیں تو تو اڈی میری تو پھر حیثیت ہی کوئی جنہ جنہ سرداران دی ماتے میرے مسلم جناب مسلم بن اکیل خط دے کے کوفے بھیجا گیا آئی انہوں سرداران یا نظرباند کیتا گیا یا گرفتار کیتا گیا یا ملک بدر کیتا گیا جناب مختاروں سے لکے دے چند سنو دے واقعہ بارہ محرم دربار گئیاں تو مختار بھی آگیا حبیب ابن مظاہر کون ہے کوفد ہے مسلم بن اوسجا کون ہے کوفد ہے دو سوٹتالی بندے تق دی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام من کربلا شہید ہوئے تو فچوں ایک سو نوے پچانوے بندہ تھے کوفد ہے امام حالی مقام دا اصل گھر کیتے ہیں کوفہ یا مدینہ مدینہ تو میں سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں جو کوفے لے مارے آئے تو گھر تے مدینی آئی مدینی لے چھوڑان کیوں نہیں جنا جنا نہیں نا ویکھیا بھئی ہے ہے کون انہ انہ مارے ہیں اڈا بڑا شیہ سلیمان ابن سرد غزائی انہوں ملک بدر کیتا گیا تھا مائے سفر ہے چھو واپس آیا او دی بیوی وال کھول کے سین نویج پہی رون دی آئی چٹی داڑی آئی دی ساترہ کھلے اطلوار او ساکا میری بیوی تے سین اجوال کھول کے رو رہی او ساکا لا چھڑے تو گردن کہانی تے ختم ہو گئی سلیمان ہے دے بڑیوں کے اس بیوی تے ہتھ نہ پی آتے دروازے دے بار آ رکی تے سلیمان نے واکھا تو اندر کھلو آپ گلیج کھلو گئی او ساکا میں گردن لا دے ساں تو میری بیوی ہوگے گلیج ننگے سار کھلو تو اساں کا جی تے توں کھلو تاں آئی تے میں کھلو تی سیر تے میرے چادر آئی پیرات آئی برکا آئی ستارہ محرم آئی ایا کوفہ آئی چٹہ چاننڈ آئی سوا لکھ بد مارس دے مجمع چوالیہ ننگے سارے سارے تو میرے کو پوچھ دے میری چادر کیوں لتھی یہ رائی کو جو نہیں گیا ماتم قبول گریہ قبول ہے اور جنہ جنہ میرا قصہ دے کوئی اتراز نہیں ہے امام علی مقام کربلا خط لکھیا تحق لکھیا ہر کوئی آپنیگا اللہ آپ سے مدار ہے نا خط ایک لکھیا ہوسا وہ خط حسین حبیب ابن مظاہر نے لکھیا اور اس وقت حسین ابن علی لکھیا منال حسین ابن علی الہ رجل انفقی حبیب ابن مظاہر کہ صرف خلیل بھی تلک سکتے ہیں بھئی میرا دوست ہے میرا عاشق ہے حبیب حسین پہ لکھ دن مرد فقی کی طرف حسین ابن علی کی طرف سے اور ایک خط جدن حبیب نے ملیا اس علیہ حبیب دسترخان تبیہ کہ پہلا روٹی تا لکمہ تروڑے آئے تے دروازے تے دستہ کوئی تے روٹی اسے تے رکھ چھوڑی احکامات دسترخان نے بھئی ماں باپ آ جانتے دسترخان تے دسترخان تے نہ اٹھو اس جلے روٹی رکھی نا دبیویا کہ کیوں چھوڑی اسے کا میرا دل حل گیا ہے دروازے تے خیر نہیں ہے اور حبیب اٹھ کے دروازہ کھولیا تھے سامنے گھوڑ سوار تھے پسینے شرابور تھے کتھ ہوا ہیں کربلا کاسے دے جیہ کاسے دے کس دا حسین ابن علی حبیب نوکر نو آدھے اے دا گھوڑا پکڑ انہوں تھیلا تے انڈیریج بہا حسین دے منینا لے دیریدار لوگان سردار لوگان ایتھے باب اسے کہا نہیں نہیں میرے کلبان دے ٹیم نہیں اسے کہا پانی اسے کہا نہیں کوسر آکھیں تو میں نہیں پیندہ حبیب اکیمنٹری گال سمجھ نہیں ہے اسے کہا پورے چووی گھنٹے ہو گئے اور کوسر دے مالک دیاں دیاں جنگلہ انترسیہ اے خطہ ہی دیتا ہی حسین تے حسین ہے بھی آکھیں بھی نا ہمیں تے حسین نراز کوئی نہیں ہائے 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 غریب حسین اور کدہ ہی اس خطہ چوزادار آنے حسین ملتا ہی نہیں بھی میرے مولا آکھیں ہوئے کہ آ تیمور زندگی ہوئے کہ آ حسین صرف میرے بزرگوہ اپنی کہانی سنائی ہے اس ویچ متول خط نہیں ہے مفصل نہیں ہے دسترخان ہے ادھر بیوی ہے ادھر حبیب ہے منالحسین ابن علیلہ راجل نفقی حبیب اپنے بظاہر حبیب کے طرف حسین کے طرف سے یہ خط ہے پہلی کا لکھی ہو یائی حبیب غریب ہو گیا ہے کوئی یہ دے مجمع بلاندھ آئے کرنا اللہ حبیب کلا نہیں بیڑا نال آئی ہیں ہون ازادہ رانے حسین بڑا وڈا بڑا وڈا امتحان دا جملہ حضرت حبیب دا مجلس میں ڈھیر دیر پڑ گیا پوڑا گھنٹہ تقریباً ہو گیا بانیان دا حکم ہے تو لانی مجلس دا تا اس واسطے ہون جناب حبیب خط بند کیتا ہے حبیب آدم میں خط پاسے رکھا تھا میں امتحاناً بیوی ناکھا امتحاناً میں جا کے کے کرنا ہے لکھاں دی فوج ہے کلہ میں بندہ اسی پچاسی سالان دی میری عمر ہے چٹی میری دہڑی ہے تلوار میں چاہ نہیں سکتا اے تیرے واسطے حبیب سبق دیتا ہے کہ جڑے بندی آدم میں کلے کے کر لینا ہے تیرے کلے دا کم بھی جناب زہرہ دی کچھ ایری ہے چھا ریجسٹر تا لکھیا گیا ہے جڑے دنے ساکھا میں کے کر لینا ہائے مومنہ ہائے او ازادہ اے اینج اٹھی یہی تے حبیب دے سامنے چادر لائی آدھی اپنی پاگ رکھ میرے سر دے اے تلوار اپنی من دے میں نے اپنا گھوڑا دے تو میں جا رہی ہیں تو کوف گھر سمحال حبیب آدھا کچھے جا رہی ہیں موں تے ماتم کر کے دے تو نہیں سنیا نال آن دی ماہ بھی آئی ہے کل میدان ماشرچ من رسول دی دی اکھڑا ہے میری دی یہاں جنگلہیں چلون دی اگر سن رہے ہو تو میں دوگ اللہ مزید کر دا اسے تاریخ دیا کیونکہ حبیب دا نام سرکردہ ہونا لوگاں چاہیے جنہ دی ایمات خط لکھے گیا نوسائن بڑی توجہ نال میرے بزرگ تجان دل میں جوانہ اس تے پڑھ رہے ہیں جناب حبیب اپنے مظاہر اصدی دا نام انہا لوگا وچ سر فرستہی جنہاں خط لکھے آئے حسین تے حسین نال جنہاں دی خط و خطابت ہے مولا تسی آؤ اس واسطے حبیب دے گھر تے جاسوس حبیب دے گھر تے جنسیاں دے بندے ہما وقت رہا دے کیوں یہ دو کوفہ بند ہے وہ دو کربلا بند ہے کہ کوئی وی نیا بندہ کوئی نیا رستہ کوئی نوی کمک کوئی نوی فوج کوئی نوہ ساتھی حسین تک نہ پہنچیں حبیب اپنے نوکر مواقع جمع ہے گھوڑے تے نکلیا تے بندیاں من جان نہیں دینا کسے چور رستے توں نے فلان جگہ تے گھوڑا لیا اُتھ تیری میری ملکات حبیب راتی نکلیا تے اگو حبیب دا فسٹ کزن ہے چچے دا پوتر ہے مسلم بنے اوسجا شہید ہے حبیب تو بڑھن پچاسی سالہ لاتے حبیب ہے تے حبیب تو بھی بڑھن انہیں نا اینج حبیب تے ہاتھ نہ پلیا تے اکھیات رہا تے لے علی تشیعہ ہو کے کدھے نکلے ہیں تے حبیب رو رہے ہیں وہ ساکھ جا کدھے رہے ہیں تے حبیب رو رہے ہیں تیسری ورہی اس پوچھے ہیں نہیں ہائی جو عزادہ ہے متھا دیوار نلمار کیا دے غریب بہنہ نال جنگلہیں اتنی ہائی حبیب ہے تے تو ان کے میں پتہ لگا ہے مسلم بن عوثجہ موت ماتم کر کے آدھا جے تیسری رات ہے میرے ویڑے زہرہ وال کھول کے عزادہ رانے حسین اے حسینیت ہے جناب مسلم بن عوثجہ گھر نہ گئے ہائے 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 گھر نہیں فرمایا بھئی توں میرا حبیب انتظار کرنا ہے میں اپنا گھوڑا کسی طریقے لے کے اتھیا ہے چلو یار میں ایک اور جملہ آتا ہوں تُسری حبیب تے نوک کر دی وفاوے کھو اور جنہاں جنہاں آئی حسین نال جنگل گئے تے جنہاں اٹھنا آئی حسین انہاں آخری رات آکھا ہے زہاک اپنے عبداللہ تو اٹھ میرے خیمے چودا تو میرا قاتلیں حسین انہوں خیمے وچھو اٹھایا تیسا کہ مولا مندور کر رہے میرے مولا فرمایا تو میں ادن مارنا ہے جنہاں میرے گلدھی ہونا ہے اے کون ہے زہاک جنہاں تُسری جمال آتے ہو مولا ہے نو اپنے خیمے میں چو شبیہ شور ہیں اٹھایا اٹھ جا تے جنہاں جڑنا ہی ہو کہ میں جڑیں حبیب دوں دیر ہو گئی تو حبیب آدھا میں جنہاں پہنچے یہاں رات دا اندھا رہا ہے تو میرا نوکر میرے گھوڑے دی گردن تے ہاتھ مار کے پیادہ پریشان نہ ہو جے میرا مالک نہ آیا نا تے بطول دے پتر نکلیاں نہیں چھوڑا تیری کانڈ تے میں آب با ساں آئے اسی کربلا جا ساں تے اکبر دیا پیرہ تے ہاتھ لا گیا آگ ساں لیلہ دا پتر اسی قرمان ہوڑا گئے اور اے کربلا دا شہید ہے حبیب دا غلام گنجے شہدہ ہے چیدی قبر ہے اللہ حسین تیرے کرم دے کیا کہنے تیرے بخشن دے کیا کہنے تے جدن جنابِ حبیب آئے نا تے حبیب آنکے دھرک مار کے گھوڑے کھولے تے پیریاتھ لا گئے تے مولا میں دیر تے نہیں لائی یہ ہو گئی ہوئے تے پتر بطول دا میں نے معاف کر چھوڑے آئے امام فرمایا نہیں نہیں بلکل دیر نہیں لائی نا نا بلکل نہیں اتنے جنہ اے ایڈا سارا بچہ نا محمد ہے پیو دا نا عبداللہ ہے دادے دا نا جعفر تیار ہے اے ایتھوں حبیب دا ہاتھ نا اب کیا دا زرہ کالی اے تھے کالی کنات تا ہی میرے لیڑے یاو نا ہے کوئی اڈے مجمع جہائے کرن اللہ حبیب آدم میرا جگر پھٹ گیا جہ جنہ میں بچے پچھٹو رہا تے کنات دے اندروں آواز آیا حبیب بھائی میں زائنہ بدا سارا متھا چوب تے مار کیا دا ویڈیا غریب ہو گئی یہاں دے یہاں لے دیا وہ جنگلان چنوکران ویراثہ در لگتے ہیں اور بڑا رویاں بیبیاں حبیب دی لاشت اے تھے گوین کریے بس پڑھ لی مجلس بارہ محرم ہوئی کوفہ جت سے شہزادی بڑھ کے آئی ہے اسے کوفے دی ایک گلی ہے گلی ویچ علی دی دین دا اٹھ لے گئے ماں میں سجاد دی کنڈ لال مہار ہے پہلے میں ایک جملہ آدھان دا پھر دو وین کر دیا توسی میں رتو کالے دیا زہدارو حلفن دا صحبت توان کیا آپنے اپنے او استاد یاد نے جنہ توان قرآن پڑھایا آئی اگر وہ جن دن دے کبران دا اونا دے احترام کر دے تو جے ٹور گئے ان دے کبران دا بھی حیاء ہے یہ دے مطلب ہے جس تو قرآن پڑھیا جائے وہ دے حیاء کری دے امام حسین علیہ السلام دا دا کرا تے کبر حسین تے پہو غلاف تے ہاتھ پا کے پہا دا کوفے دی کوئی گلی ایسی نہیں جے دی نکر تے کھلاؤ کے علی دی دی نا کیاوے تو نہ مارت ان میں قرآن پڑھایا مرحبا 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 ازادارانِ حسین ہونگل تمہچے تازی آنے شپے گئیے پہلے ازادار اتنی اتنی گل نہ سن دے نہ ایڈے مضمون ہیک ایک لفظ سے سارا سارا دن رون دیا اے ملتان دا سیدہ دھاڑ دھاڑ شاہ مشہورہ مجلسے دھاڑ مار کے رون دا آئی شام دا ٹائم ہے تو سید بزار ہے جو گزر رہے تھے پنچھے بیویاں روڑ دے پرلے پاس سید اس پاسے توڑی ہائی نکلی ہے سید تو ٹوریا نہیں گیا پاک ہتھاں تے رکھی روڑ پار کی تا ہاتھ جوڑ کیا دے میرے یہاں دھییاں میں سیدان تھوڑے جو زینب کیڑی بچی دن آئی اور بچی بائر آئی اسا کہا بابا جی میرا نا زینب ہے کوئی نہ بلند ہائے کرے موت ماتم کر کے آگے میں سیدان تے تیری منت کر دا یہ تیرا نا زینب ہے تو بازار نہ آیا اگر اس سے نہ دی ایک بازار آئی آئی یونو ایڈا ماریا آنے چودہ سو سال ہو گئے اسی دھییاں نال لاکے وہ زخمان مٹی تباہ کے پہلے کدے گئے ہو لوگ خدا آنسو قبول کری بس مجلس ہو گئی مکمل تو سا رو بھی لیا تو سا ماتم بھی کر لیا صرف دو وین کریے اے ایتھے آئی مہار امام سجاد دے اے این کمرائی اس مہاری دی جہ دے نال ماں قید آئی پچھے اوٹ تے آئی علی دی دی تو اس اے میں ممبرنل میں سال دے ماں اے ایتھے اے اے نکر ہے نا جی ایتھے گھار آئی اینج گلی ویچو ایتھے اوٹ پہنچیا اوٹ اس گھار دے بلکل اوٹ دی کانڈ تے گھار دی چھات اینج برابر ہوئی تو اس گھار دی چھات تے کھڑ آئی ایک تیرہ سال آندا بچہ جڑے اینج حیران ہو کے پورا کافلہ پہاوے دھائی بہ بندی انہیں کیوں مار رہے ہیں انہیں دیتے ہاتھ بھی بدھے ہوئے ہیں جس پورا مضمون سنے ہیں تو دی ہائے نہ نکلے میں نو کی میں شیعہ منہ امام اے ایتھوں کانڈ نالو مہار کھولی پچھے مو کر کے آکھے آ شبیر دی بھین عالمہ غیر مولمہ جی میرا مہاری بچڑا ام میں جڑا بچہ مکام دی چھاتے کھڑے نا تیرے بھرا حبیب دا پتہ رہے ہیں تڑپی کے رسیاں تروٹ گئی ہیں مرحبا 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 ایک وری ہاتھ کھولو میں پہلی سطر ماتم دیا تھا میری سنہ دی سجاد تے گھر کی سدھا ہے ام میں گھر بھی چاچے حبیب دا ہے کتاب آ دیئے جناب آلیہ اس گھر دی فصیل نالاپڑی پیشانی ماری لہوے متحر نکلے آتے حال گئی شام کوفہ دی نگری او بین کی تا میری مخدومہ بد دی ہوئے ہاتھ اس گھر دی دیوار نال رکھے تے مو کر بلال کر کے آ دیئے ویر حبیب او میری گربت ویق او میں زینب ہو کے تے ربوے اگے ننگے سارائے بی بی آدیاں لال لڑیاں میں تری ڈھیر لگ دیاں بچا دے کیدان بی بی میری لگ دیوں میں آ میں تن پہلے کدھائیں بیکھیا ہوئے آلیہ فرمایا نارواں مرحبا 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 تیرا وہڑا آباد رہی ازاد ہے میرا ملیکہ تو پردائی نبییاں تو پردائی رول گئی آباد بھی راوان دے میں تیری پوپیاں چار قدم بچا پیچھے ہو کہ یاد ہے میری پوپیوں میں آ تیرے سارتے چادر ہو آیا گریبی آیا گریبی اس گھر دی میری پوپیوں میں آ تیرے سارتے چادر ہو فرمایا بی راوان دیاں قاتلہ لالیہ نیڑے آم میں تیری پوپیاں بابے دکے نہ آئیں حبیب گل سمجھیں کتھ ہے بابا انہاں کے لئے جنگلاز گیا ہوئے کیوں گیا ہوئے فرمایا ہونا جنگلہ چوخات آیا آلیہ فرمایا قد جنگلہ چوخات کسے نہیں آئے بچا دے دعا کر خیر ہوئے پیر پتر دی برات لے کے اور نیشی جا جڑا ہون سارت سینہ پیارا کر جائے آلیہ فرمایا برات خوشیدہ لفظے روندہ کیوں ہیں بچا دے کیوے نہ روان پیر قلعہ نہیں آیا زینب نال آسمان در مو کر کے یاد یہ ہون دین بچ گئی آئی مرحبا 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 تیرا ویڑا آباد ری ازادار ہون دین بچ گئی آئی بابے ٹردیا کی آئی جو کلہ نہیں آیا اچھا ایک جملہ میں ہو رہا تھا میری مقدومہ بد دیوے ہاتھ بہوں اکھیا اپنی گردن تو چائے بد دیوے ہاتھ میری مقدومہ انکان کے فرمایا قاسم لال کوئی برات دی خبر کوئی بابے دی خبر مو تے ماتم کر کے یاد ہے کہدیا دی دعا اللہ رکھ نہیں کر دا برات نو چھوڑ بابے دی خیرے دعا کار میرے پیر دیا بھینہ دو خیر خبران ڈاڑیاں اکھیاں آ رہین میں نہیں جان دا فرمایا میں نہیں جان دا سینہ دیے جل دی جا ماں نبلا کے لیا بچہ گھار واپے سایا تھوڑی دیر بعد چھاتے آیا مار جائے شیعہ تے حق نہیں ادا ہوں دا بچہ کلائی نالما کوئی نائی سینہ فرمایا کلائی آئے نالما نو آئے بچہ دے کہدن بی بی نراز نہ ہوئے میری اممہ پایا دیئے میں وڈی پر دادارا میں آلیا دی کنیزہ میں چھتا دے کدھے نہیں آئی حبیب دے سار پرواز کیتا ہے پتر نوہ دے ماں نوہ کو ہونے لانگ گئے روت انہا پردیاں دیا زینب گئی باد آئے پردیاں والیاں آہ سینی دے کسگے نبیر آہ 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 آہ